عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم قرطو ناول کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا قرطو عدب دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یا تو نصر میں ہوتا ہے یا نزم میں ہوتا ہے اور نصر کی جو اصناف ہیں ان میں ہم نے پڑھا ہے داستان ناول ڈراما، افسانہ اور کہانی اور غیر افسانوی عدد کی جو اصناف ہیں اس میں انشائیہ ہے خاکہ ہے مضمون ہے ریپورٹ تاشر وغیرہ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ داستان کے بعد عردو میں جو سنف مقبول ہوئی وہ ناول ہے تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناول کے تعریف ناول اتالوی زبان کے لفظ ناولہ کو جب انگریزی زبان نے اپنایا تو اسے ناول میں تبدیل کر دیا تو ناول کے معنی نئے کے ہیں اور یہ اٹلی جب کو اتالوی زبان کہتے ہیں تو اس زبان سے ایک لفظ ہے ناولہ اور جب یہ لفظ ناولہ انگریزی میں آیا تو وہ ناول بڑھا ہے انگریزی سے اردو میں یہ لفظ جو کا تو استعمال کیا گیا تو انگریزی والوں انگریزی کا لفظ ناول کو لے کر اردو میں بلکل ایسے ہی ناول کا لفظ استعمال کیا ہے اکثر کبھی آپ لوگ سنیا ہوں گے کہ ناولٹی سٹور کہ بیرونی ملک سے جو سامان آتا ہے نئے نئے چیزیں آتی ہیں تو وہ کسٹم نوٹیفائٹ شاپ کے نام سے بھی اکثر سنا ہوگا آپ نے تو ناولٹی سٹور ہوتے ہیں جس میں نئے نئے اشیاء پر اخت ہوتی ہیں تو انوخہ یا نیرالہ کے معنی ناول کے ہیں قصہ یا کہانی کا ایسا انداز جس میں زندگی کی قریب کی حقیقتوں کو کہ آلی سٹے پر ایسا بیان کیا جائے وہ حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نشاندہ ہی کرے ایسے قصہ یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے تو ناول کی تعریف میں بات آئی کہ ایسا قصہ یا کہانی زندگی سے قریب تو ناول کے متضاد داستانوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ داستانیں خواب و خیار کی باتیں پیش کر دی جبکہ ناول میں زندگی کی حقیقت کا بیان ہوتا ہے ہماری زندگی میں جتنے کردار ہیں امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے فقیر ہے ظالم ہے مظلم ہے بیمار ہے تو جو ہمارے اطراف جو سماد ہے اس سماد میں کئی واقعات ہوتے ہیں تو ناول نگار ایسے ہی واقعات کو مختلف کرداروں کے ذریعے پیش کرتا ہے اور وہ حقیقت ہوتے ہوئے بھی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ خیالی باتیں ہوتی ہیں تو اسے ناول کہتے ہیں ایسے قصہ یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے اور جن پر حقیقت کا گمان ہو اسے ناول کا موقف حاصل ہے قصے میں نذرت کو شامل کرتے ہوئے کرداروں اور ان کے عمل کا مربوط بیان پیش کرنا ناول ہے جسے میں کیا ہے نیا پن ہونا چاہیے اور کرداروں اور ان کے عمل کا مربوط بیان جو کچھ کردار ہوتے ہیں ہیرو ہے ہیروین ہے سب کو جوڑ گر جو خصہ بیان کہا جاتا ہے ناول جو حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی جھلکیاں پیش کرنے میں کامیاب بوجاتا ہے ناول وسیق انویس کا احاطہ کتا ہے کہانے میں کوئی ایک واقعہ کا مختصر سا بیان ہوتا ہے جبکہ ناول میں زندگی کا تفصیلی بیان ہوتا ہے اس لئے ناول میں معفق الفطرت اناثر کا اور کردار کا دخل نہیں ہوتا ایک اور بات جو ناول سے متعلق ہے کہ داستانوں میں معفق الفطرت اناثر ہوا کرتے تھے جبکہ ناول میں حقیقی زندگی کے کردار پیش کرتے کیے جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار ہمارے اطراف واقعی موجود ہیں تو معفق الفطرت اناثر کا دخل ناول میں نہیں ہوتا اور ناول کا قصہ پلات کردار اور مناظر سب کچھ خیالی ہونے کے باوجود حقیقت کی گنجائش رکھتے ہیں تو ناول کے جو اجزاء ہیں کردار ہیں پلات ہیں خیالی تو ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کردار ہمارے اطراف رہے ہوں گے اور اسی حقیقت کی بنیاد پر ناول کو داستان سے مختلف سنف نصر کا درجہ حاصل ہے تو داستان اور ناول میں فرق کیا ہے کہ داستان میں قصہ قیالی ہوتا اور ناول میں حقیقی زندگی کے قصے ہوتے ہیں اور حقیقی کردار ہوتے ہیں لیکن بالکل ہم جن کو جانتے ہیں ویسے نام نہیں ہوتے بلکہ ناموں کو تفجیل کیا جاتا ہے مخامہ تفجیل ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو کہانی بیان کی جاتی ہے لگتا ہے کہ یہ ہماری اپنی کہانی ہے اب آئیے دیکھیں کہ یہ ناول کا فن کیا ہے تو ہماری نصابی کتاب میں ناول میں ایسے قصے یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے جس میں زندگی کے حقائق ملتے ہیں بنیادی طور پر ناول میں ایسا قصہ پیش ہوتا ہے جس میں زندگی کی حقیقت بیان ہوتی ہے اقلی اعتبار سے سمان میں پیش آنے یا پیش آئے ہوئے واقعے کو بھی ناول کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اقل کے اعتبار سے کہ ایک کردار لے گیے اور اس کردار کو جو ہے سپریمٹن کا ناول ہے نر ملا کے نام سے اور بھی بہت سے ناول ہیں جس میں کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے اور ہماری اقل معنی کے واقعی جو ہے یہ کردار ہمارے اعتبار ہو سکتے ہیں جس میں حقیقت نگاری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے حقیقت نگاری سے مراد ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جو ہے لوگ بولیں کہ یہ خیالی بات ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہوتا ہے ناول زیادہ طویل نہیں ہوتا ناول کے بارے میں کیا بلیں یہ زیادہ طویل نہیں ہوتا داستانے طویل ہوتی تھی لیکن ناول طویل نہیں کسی ناول کو لکھنے کے لیے کہانی پلاٹ کردار مقالمے زمان و مقام یا پسمندر نظریہ حیات اسلوب کے علاوہ کسی بھی کہانی کی طرح کسی بھی ناول میں ابتداء اروج اور تصادم احساسات اختتام پر لحاظ اختنا ضروری ہے ناول کے جو اجزاء ہے کہ کہانی ہونا ضروری ہے کہ بغیر کہانی کے ہم کوئی ناول نہیں لکھ سکتے ہیں مضمون میں کوئی کہانی نہیں ہوتی بس معلومات ہوتی ہے لیکن ناول میں کہانی کا ہونا بہت ضروری ہے کہانی بھی کیسی ہماری حقیقی زندگی کہانی ہونا اس میں تین دیو بھوت پرید اور خواب و خیال کی باتیں نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا جو جز ہے اس کا کہ پلات پلات سے امراض واقعات کا ترتیب وار بیان ہے اور ترتیب ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی گاؤں کا قصہ بیان کر رہے ہیں تو گاؤں کی زندگی کیسی ہے وہ پلات میں اس خلصیتر ہونا چاہیے اور ایک کردار جسے بچہ ہے تو اس کے بعد وہ بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاتے میں جائیں اور بچپن کے بعد بڑھاتے میں جوانی ایسا الٹی ترتیب سے بیان نہ ہو گاؤں کا منظر ہے تو گاؤں کے حالات گاؤں کی بولی کس علاقے کا ہے وہاں کے لوگ کیسے بات کرتے ہیں کیا لباس پہنتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی پلات کا حصہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد کردار ہوتے ہیں ناول میں کردار کا ہونا ضروری ہے کردار جو ہے اس کے حالات زمنی کردار جسے بازار گئے دکان والا ہے اس سے بات کر رہے ایک زمنی کردار ہے مسجد گئے امام صاحب سے بات کر رہے وہ زمنی کردار ہے کچھ زمنی کردار ہوتے لیکن اصل کردار جو ہے کچھ کم ہو مقالمے کیونکہ نابل میں کردار ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور جب وہ آپس میں بات کرے تو ان کو مقالمے کہتے ہیں مقالمے بھی جیسے کردار ہیں ویسے ہی ان سے مقالمے پیش ہونا بیہار کا اگر مندر ہے تو بیہاری زبان میں بات ہونا چاہیے اور اگر حیدر آباد کا کردار ہے تو حیدر آبادی انداز پڑھا لکھا ہے تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اگر وہ جہادی گوار ہے تو اس کی اسی انداز سے کردار بات کرنا چاہیے زمان و مقایاں پس منظر کہانی کی زمانے کی شاہی زمانے کی ہے موجودہ زمانے کی ہے اور مقام کے مراد شہر کا علاقہ ہے گاؤں کا علاقہ ہے اسکور کا منظر ہے بازار کا منظر اس کو زمان و مقاہ کے لیے اور نظریہ ہاتھ ہونا چاہیے کہ حمدیقت نکاری چونکہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک کردار پر پیش کرتے ہوئے اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اس کے اوپر اگر تو مظالم ہوئے اگر اس نے حالات سے لڑکے زندگی جینے کا فن سیکھا ہے کچھ نہ کردھ اس کے اندر مقصد ہونا چاہیے اسلوب کے علاوہ کسی بھی کہانی کی طرح کسی بھی ناول میں ابتداء عروج اور تصادم کے ساتھ ساتھ اختتام کا لحاظ اپنا ضرور کی آئے جس طرح ناول لکھا جاتا ہے اسے اسلوب پہتے ہیں اب اس کے بعد جیسے بات کہیں جا رہے گی کہانی کی ابتداء ہونا چاہیے کہانی اپنے فطری انداز سے آگے بڑھنا چاہیے اور تصادم ہونا کردار جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اب ان مسائل کو حل کرتا ہے یہ کردار اور آخری میں جو ہے ناول کا انجام جانتا خوشی پر ہوتا ہے یا غم پر ہوتا ہے خوشی پر ہو تو اسے دربیا کہتی ہیں یا غم پر ہوتا اسے علمیا کہتی ہیں ناول کے کرداروں میں بھی کشمکش کا انداز موجود ہوتا ہے آپس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اسے کشمکش ناول کے کرداروں میں زندگی کی خربت اور تحریک کا ہونا ضروری ہے تو یہ جو ہے ناول سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر زندگی کی خربت اور تحریک کا ہونا ضروری ہے اچھے برے ہر قسم کے کرداروں کے اکاسی ناول میں محسوس کی جا سکتے ہیں ناول میں جیسے دندگی میں اچھے اور بورے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ناول میں بھی اچھے اور بورے ناول کا پلات چست اور جچات اللہ ہونا چاہیے پلات چست ہونے سے مرات جو بھی باتیں آ رہی ہیں ترکیب سے اور ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہیں جھول نہیں ہونا چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے اور پڑھنے والے کو اگر رکاوٹ حق محسوس ہو تو پھر وہ ناول کی ناکامی ہیں مقالمیں مقتصرن جامعے اور کے ساتھ برموقع اور متاثر ہونے چاہیے باتچیت کا جو انداز ہے جیزا طویل بیانات نہ ہو بلکہ مقتصر انداز میں باتچیت ہو تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو کے یہ کردار جو ہے واقعی اس کے اپنے اطراف کا کردار اور نیکی اور سچائی کی اصلی فتح اور برائی کے علاوہ ہر قسم کی بے راہ روی کی خاتمے کے لیے کرداروں کے ذریعے پلات میں تصادم کو شامل کیا جاتے ہیں تو ہماری زندگی جیسے ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں تو ناول میں بھی ناول نگار کی ذمہ داری ہے تو نیکی کی بات کو اچھا اچھے انداز میں پیش کرے اور برائی کی بات کو دبانے کی خط کوشش کرے اور یہ اچھے اور برے کرداروں میں تصادم ہوتا ہے تصادم یا ٹکراؤ کا لمحہ ناول میں اس وقت آتا ہے جب کہانی نقطیں اروج کو پہنچتے ہیں کہانی کا جب اروج ہوتا ہے تو وہاں تصادم ہوتا ہے پھر جب مسئلہ حل ہو گیا تو کہانی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں پیلات وہ بنیادی ضرور ہے تھے جو کئی کرداروں میں آپسی ربط و ذکر کا ذریعہ کہانی کا آغاز اور ان کی کرداروں میں اختلاف کی وجہ سے نقطیں اروج اور تصادم کی فضا تریادتے ہیں پیلات سے مراد ہوئی ہے کہ واقعات کو کیسے ایک دوسرے سے جوڑا جائے کہانی کا منطقی انداز سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد کہانی کو کسی نقطے پر لیا کر اختتامی مرحلے پر پیدا کیا جاتا ہے خوشی پر ختم ہونے والا مرحلہ تربیہ کامیڈی اور غم پر ختم ہونے والا مرحلہ علمیہ ٹریجیڈی اور خوشی اور غم کی ملے جولے تاثرات پر ختم ہونے والا مرحلہ علم تربیہ ٹریجیڈی کامیڈی کہلا جیسے ڈراما ہوتا ہے ویسے ہی ناویلوں میں بھی یا تو علم ہوتا ہے غم ہوتا اس کو ٹریجیڈی کہتے ہیں کہ ہیرو ہیرو ان کی وفات ہو گئی ہے دونوں میں سے کسی ایک وفات ہو گئی یا ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے شادی کا انجام نہیں ہو رہا ہے تو اس کو علمیہ اور کہانی کا خوشگوار انجام ہو جائے کہ جو کچھ تصادم تھا جو کچھ مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر جو ہے یہ کہانی خوشی پر قتم ہوتی ہے اس کو تربیہ کہتے ہیں اور کامیڈی کہتے ہیں اگر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات ہیں تو انہیں ٹریجیڈی کامیڈی کہتے ہیں کسی کہانی کے پلات میں موجود کردار اور ان کے رویوں کے ذریعے تصادم کی فضا تیار ہوتا ہے تو یہ جو کردار ہے وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں کسی کی رضا مدی کسی کی ناراضگی یہیں سے تصادم پیدا اور کہانی کا کسی ایک رخ کے جاری مڑ جانا نقطہ اروج اور تصادم کی علامت ہے جبکہ تصادم کے اختتام کے بعد کہانی کا کسی ایک نتیجہ قیز مرحلے پر اختتام پتیر ہونا انجام کہلاتا ہے اس طرح ہر ناول بنیادی طور پر آغاز نقطہ اروج تصادم تصادم کمی کے بعد نتیجہ قیزی اور اختتام کے ذریعے کہانی کے انجام پر نشاندہی کرتا ہے جس ناول میں یہ تمام خوبیان شامل ہو وہ کامیاب ناول تصور کیا جاتا ہے بہرحال ناول ایک ہماری نصری سنف ہے جس میں کہانی کا تبیل بیان ہوتا ہے زندگی کا تبیل بیان ہوتا ہے اور اس کی اندر حقیقی واقعات جو ہمارے طرف ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے اب ہمارے نسابی کتاب میں یہ ناول کا تاریخی پسمندر دیا گیا ہے ناول کا فن تو آپ نے سنے کے اس کے اندر کہانی ہونا چاہیے کردار ہونا چاہیے اور فطری انداز سے کہانی آگے بڑے تصادم ہو نقطہ اروج ہو اور کہانی کا انجام ہو یا تو علمیہ ہو یا تربیہ ہو تاریخی پسمندر ناول کب لکھا گیا اردو عدد میں ناول کے شروعات سے قبل قصہ کہانی کے روپ میں داستانیں لکھی جاتی تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اردو کے پہلی نصری داستان سبرس ہے داستان امیر حمزہ اور خسانے عجاب اور دیگر داستان اردو میں لکھی گئی تو اٹھا سو ستاون میں جب انگریز پوری طرح ہندوستان پر خاپیز ہو گئے تو انگریز اپنے ساتھ جو ہے وہ سنتی انقلاب لے کر آئے تھے اور یہاں انہوں نے جب نئی نئی چیزیں پیش کی کارخانے کھلے اور مزدوروں کو کارخانوں میں نوکلیاں ملنے لگی تو جب بادشاہ نظام ختم ہو گیا تو پرانے زمانے کی خواب و خیال کی باتیں جو مصنعیوں میں داستانوں میں پیش کی جاتی تھی ان کو اب لوگ پسند کرنے نہیں لگے بلکہ اس کی جگہ حقیقی زندگی کی واقعات سجاد حیدر ریل درم ہے پریم چند ہے وہ لوگوں نے اپنے ناویلوں میں پیش کی تو داستانوں کے بعد ناویل کا داستانوں میں کیا ہوتا تھا داستانوں میں موجود جادو معافق الفطرت اناثر واقعات اور صرف عالی طبقے کی نمائندگی کی وجہ سے انہیں زندگی کی محصر نمائندگی کا موقع حاصل نہ ہو سکا زندگی اور انسان کی بدلتی ہوئی فطرت اور دلچسپیوں کی نمائندگی ناویل کے ذریعے ہونے لگی داستانوں میں کی بدلتی ہوئی فطرت اور دلچسپیوں کا اظہار ہونے لگا اردو میں ناویل کے انداز پر جو قصیل لکھے گئے انہیں تمثیل کا ناقضہ مثال دی جاتی تھی جانور بات کرتے تھے جانور کردار ہوتے تھے اور انسانی جذبوں کو کردار کی شکل میں پیش کیا لی اردو کے پہلے ناویل کی حیثے سے کسی کتاب کو خبول کرنے کے بارے میں اختلاف ہے اردو کا پہلا ناویل کونسا ہے اس بارے میں اختلاف ہے مولوی کریم الدین کے قصے خط تقدیر کو پہلا ناویل کی ایسی ایسی پیش کیا گیا یہ جو ہے کریم الدین صاحب ہے خط تقدیر کے نام سے انہوں نے ناویل لکھا تو ان کو پہلا ناویل لکھا کہا جاتا ہے لیکن ان کا ناویل مقبول نہیں ہوا جبکہ ان کے برقلاب ڈپٹی نظیر احمد سرسید احمد خان کے دوست تھے اٹرا سو انیتر میں انہوں نے ایک قصہ لکھا مرات الاروز کے نام سے اردو کے پہلے ناویل کی حیث سے مقبول ہوا تو اب اردو میں جو باز اپنا ناویل ہے ڈپٹی نظیر احمد کا مرات الاروز اصل میں ہوا کیا تھا کہ سرسید احمد خان نے لوگوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لئے تعلیم میں آگے بڑھانے کے لئے اپنے دوست احباب سے کہا کہ وہ اچھی باتیں لکھیں تو نظیر احمد کو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسے خصے لکھیں جس میں تربیت کی بات تو انہوں نے اپنی بچیوں کے نام سے جو خصے لکھیں تو وہ جو خصے اردو ناویل کا نقطہ آغاز بنیں تو یہ مرات الاروز کو اردو کا پہلا ناویل کہا جاتا ہے اور غزل اردو میں ناویل لکھنے کے اوالیت کا سہرہ ڈپٹی نظیر احمد کے سر خطے تقدیر تو کریم الدین صاحب کا پہلا ناویل ہے لیکن مقبولیت کے اعتبار سے ڈپٹی نظیر احمد اردو کے پہلے ناویل لکھا رہے ہیں اور ان کا جو اٹھرہ سو انہیتر جو ناویل لکھا گیا ہے مرات الاروز اسے اردو کا پہلا ناویل کہا جاتا ہے اب ان کی اور جو ناویل ہے ان میں بنات الناش ابن الوقت توبت النسر ایامہ رویہ سادقہ مشہور ہے اور یہ متفقہ طور پر ناویل کی طور پر خبول کیا ہے جو پھر نظیر احمد کے بعد پنڈیت رتننات سرشار کا ناویل فسان آزاد کو اردو کے دوسرے اہم ناویل کا درجہ حاصل ہے یہ جو سرشار ہے جن کا جو ناویل فسان آزاد ہے اس میں لکھنوں کی تحصیل بیان کی گئی اور سرشار کے جو دوسرے ناویل ہیں پی کہاں کڑم ڈھڑم پچھڑی دلھن خدای فہنجدہ ناویل ان کے بعد جو ناویل کیا اس میں عبدالحلیم شرر ہے اردو میں تاریخی ناویل نگاری کے بنیاد پھر دوسر بھری کے نام سے ان کا جو ناویل ہے وہ تاریخی ناویل کہا جاتا ہے ان کے دیگر ناویلوں میں ملک العزیز برجینا فلورا فلورنڈا خسم کا ڈاپو فتح اندلس وغیرہ اہم ناویلوں میں شمار کیے جاتے ہیں مرزا محمد حادی رسوہ نے اردو ناویل کو ایک نئی جہت عطا کی اور انہوں نے توائف کی زندگی پر ناویل نکر عمرہ و جن آدھا کی وجہ سے شورت حاصل سرشار کے بعد جو مشہور ناویل نگار عزر ہے وہ مرزا محمد حادی رسوہ ہے اردو ناویل کوئی نئی جہت انہوں نے عطا کی اس میں توائف کی زندگی عمرہ و جان کے نام سے انہوں نے لکھا ہے جس پر فلم بھی بنی تھی لکھنوں میں جو توائفیں ہوتی تھی ان کا خصہ اس میں بیان کیا اگر آشید الخیری جو ہے انہیں مصابر احوال غم کا لقب دیا گیا انہوں نے غمگین ناویل نگاری کی بنیاد رکھی ان کے ناویلوں میں غم کیا ناصر ہوتے تھے سیدہ کا لال آمینہ کا لال صبح زندگی اور شام زندگی کے علاوہ سراب سراب زندگی سراب مغرب جیسے ناویلوں کی وجہ سے شورت حاصل کی راشد الخیری ان کو جو ہے غم کے جو ہے ناویل لکھنے کا اعزاز حاصل ہے اور اردو ناویل نگاری میں منشی پریم چند کے ناویلوں نے تبدی اردو کے بڑے ناویلوں نگار ہیں وہ پریم چند ہیں اور گوڈان نرملا بازار حسن جلوہ عصار گوشہ آفیت میدان عمل اور بیوہ ان کے مشہور ناویل ہیں گوڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو کا شاہکار ناویل ہے جس میں گاؤں کی زندگی بیان کی غریب کسان جو ہے کیسے مجبور ہو جاتا ہے اس کی زندگی اس میں بیان تو پریم چند اردو کے مشہور ناویل نگار ہے اور انہوں نے اپنے ناویلوں میں ہندوستان کے دیہات کی تصویر پیش کی نیاز فتاپوری نے شہاب کی سرگزش اور شاعر کا انجام ناویل پیش کر کے رومانی ناویل نگاری کا آغاز کیا اور بعد میں دیکھئے ترقی پسند ناویل نگاروں نے ہر قسم کے ناویلوں کو پیش کیا اور شکست کرشن چندر کا ہے تیڑی لکھیر اسمہ چکتائی گریز عزیز احمد لندن کی ایک راہ سجاد زہر اور اس کے بعد قرآن حیدر آگ کا دریہ میرے بھی سنم کھانے سوکت تھانویل عظیم بیک چکتائی وگرانے اردو میں مزایل ناویل کے بنیان رکھی تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لپٹی نظیر احمد کے بعد جو ناویل نگاری کا سلسلہ اور دیگر نے ناویل دیکھے اب ناویل کم ہو گئے ہیں کیونکہ زندگی کی رفتار زیادہ ہو گئی لوگوں کے پاس سو دو سو صفحے پڑھنے کا وقت نہیں رہا تو ناویل کے بعد جو سن مشہور ہوئی وہ مختصر افسانہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ طلبہ کو یہ ناویل کی تعریف اور ناویل کا فن اور ناویل کا تعریف پس پندر یہ آج کے سبق میں آپ نے سنا اور ہم امید کرتے ہیں یہ طلبہ اگر امتحان میں سوال آئے ناویل کسے کہتے ہیں ناویل کے اجزائی ترقیب یہ بیان کرو اور ناویل کا ارتخاب بیان کرو تو وہ طلبہ کو یہ باتیں لکھنا ہوگا کہ داستان کے برخلاف حقیقی زندگی کی واقعہ جسے مجازی طور پر پیش کیا جاتا ہے کرداروں کے نام بدل کر اسے ناویل کہتے ہیں ناویل میں کہانی ہوتی ہے پلات ہوتا ہے کردار ہوتا ہے مقالمیں ہوتے ہیں منظر نگاریوں کی زمہ و مقاہ ہوتا ہے اور پرینچند اردو کے مشہور ناویل نگار ہیں جبکہ نظیر احمد نے خاص طور سے ناویل کا آغاز کیا اور آزادی کے بعد بھی ناویل لکھے گئے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ناویل اسے ان کو زوال ہوا اور اب مختصر افصانہ کو مقبولیت مجھے مجھے